مائی ڈیئر فرنس آپ سب کا میرے نئے ویڈیو پہ بھیلکم ہے آج کے ویڈیو میں ہم جس پکچر کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ٹائگر تھری جس کے لیڈ رول میں ہمیں سلمان بھائی، کٹرینا کیپ اور امران ہاشمی دیکھنے کو ملیں گے یہ ہماری انڈین سپائی یونیورس کا فکر پارٹ ہے اور اگر آپ نے اس سے پہلے چار موویز کو نہیں دیکھا ہے تو پہلے اسے دیکھ لیں نہیں تو آپ ٹائگر تھری دیکھتے ہوئے کنفیوز ہو جاؤ گے اب کہانی پہ بات کریں تو کہانی تھوڑی عجیب ہے پر میں پوری کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی تو اس بار ٹائگر بھائی کے اوپر ایک بڑی دویدہ آ چکی ہے اس بار بات بھائی کے نیشنالیٹی پہ آ چکی ہے وہی دوسرے طرف داؤ پہ لگی ہے ان کا پریوار کیونکہ پاکستانی ایکس آئیس آئی ایجنٹ آتیش رحمانی یعنی عمران ہاشمی نے کیا ٹائگر کو بلیک میل اب ٹائگر بھائی کو اپنے دیش کے پرتی وفاداری بھی ثابت کرنی ہے اور اپنے پریوار کو بھی بچانا ہے اب کیسے ٹائگر بھائی اس پرابلم کا سلیوشن ڈھونڈتے ہیں وہ آپ کو مووی میں دیکھنا ہے سب سے پہلے تو کہانی کافی زیادہ سمپل اور پرڈکٹپل تھی جتنا میرا گیان ہے سپائی ایجنٹس ہمیشہ چھپ کر کام کرتے ہیں وہی یہاں تھوڑا الگ ہے پر سلمان بھائی کے آگے کوئی بول سکتا ہے کیا اس کے بعد مووی کا سب سے بڑا ہائلائٹ تھا مووی کا ایکشن تھوڑی بہت سی جی آئی اوپر نیچے ہونے کے بعد بھی ایکشن کافی زیادہ اچھا تھا لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ایکشن سینس کافی چوپی تھے کون کس کو مار رہا ہے اس میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا میں سپیشلی کیٹرینا کیف کا وہ ٹاول والا سین لیکن جس طرح سے کیمرہ اینگلز موو ہو رہے تھے وہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگے مووی میں سبھی کی پرفومنس اچھی تھی لیکن بازی تو عمران ہاش ملے گیا اس کے علاوہ مووی ہمیں ایموشنلی کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر یہ کوشش پوری طریقے سے ناکامیاب ہو جاتی ہے مووی کے رن ٹائم کے بارے میں بات کرے تو مووی لگ بگ دو گھنٹے اور تیس پی تیس منٹ کی ہے اور اگر مووی کے بجٹ کے بارے میں کہوں تو ٹائگر تھری مووی لگ بگ تین سو کروڑ میں بنی ہے اور جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹائگر تھری ورلڈ وائیڈ گروس کریکشن سو کروڑ کا کر چکی ہے اس کے علاوہ مووی میں دو کیمیوز تھے ایک کیمیو مووی کے فرسٹ ہاف کے بعد جس کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہی دوسرا کیمیو ہمیں مووی کے آخر میں دکھائی جاتا ہے یعنی لے کے پربو کا نام گانے کے بعد تو گانا شروع ہوتے ہی ٹھیٹر کو چھوڑ کے چلے مت جانا اگر آپ کو اس مووی کو ٹھیک سے انجوئی کرنا ہے تو اپنا لوجک گھر پہ بھول کے آنا پڑے گا تب کہی جا کے آپ اس مووی کو پورا انجوئی کر پاؤگے اور آخر میں ڈائیلوکس کی بات کرے تو سب کے ڈائیلوکس اچھے تھے مگر سلمان خان کے ڈائیلوکس مجھے تھوڑے سے کرنجی لگے اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ مووی صرف ایکشن لورز کیلئے ہی بنی ہے اگر آپ کو صرف ایکشن چاہیے تو یہ مووی آپ کے لئے مست ووچ ہے باقی میں اس مووی کو پاس میں سے تین سٹار دوں گا اور آپ مجھے بتانا کہ آپ اس مووی کو کتنے سٹار دوگے اور میں یہی پہ اپنے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں گوڈ بائی